اب ایک سروے جو کیا گیا تھا ایک دوسرا سروے تھا وہ سروے یہ تھا کہ انسان کو سال میں صرف 23 چیزیں چاہیے ہوتے ہیں اور یہ 23 چیزیں کون سی ہے یہ چوتھی مد کی ہیں چوتھی مد کے یہ اوپر والی ان نیسیسٹیز ہیں وہ ضروریات ہیں ان کے بغیر آپ کا گزارہ نہیں ہو سکتا لیکن یہ جو 75 پرسنٹ جو آپ کی دولت ضائع کر رہی ہیں چیزیں ان میں صرف آپ کو 23 چیزیں چاہیے ہوتے ہیں اور وہ 23 چیزیں اگر صرف آپ کو مل جائیں تو آپ کا پورا سال بڑا زبردست گزر سکتا ہے مثلا جیسے میں نے پچھلی ویڈیو اس میں آپ کو بتایا تھا کہ سات جوڑے کپڑوں کے کافی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ تین چار جوڑے جو شوز کے ہیں وہ کافی ہوتے ہیں لیکن ہم اس تک رہنے کے بجائے ہم یہ چوتھی مد جو ہے جس میں لکچری ہوتی ہے جو غیر ضروری ہے ہم اس میں جا 23 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں سال میں اب یہ 23 چیزیں مختلف لوگوں میں مختلف ہوتی ہیں لیکن ہم خریدتے کتنے ہیں یہ ایک سوال ہے جناب جو چیزیں ہمیں صرف 23 خریدنی چاہیے وہ ہم آپ اور میں تین لاکھ خریدتے ہیں یعنی ہر انسان ایوریج انسان جس کا گزارہ 23 چیزوں میں ہو سکتا ہے وہ اس کے بدلے میں تین لاکھ سالانہ خریدتا ہے تین لاکھ چیزیں ہوں خریدتے ہیں آپ کو بڑی حیرت ہوگی آپ سمجھے گے کہ میں ویسے کوئی ہوائی بات کر رہا ہوں میرا دعویٰ ہے کہ آپ آج سے جو بھی چیز پر چیز کریں آپ یا آپ کا خاندان کیونکہ یونٹ ہے نا ایک یعنی آج سے آپ اور آپ کا خاندان جو بھی چیز خریدے بس اس کو لکھ لیا کہ جناب ہم نے یہ سوئی لی ہم نے دھاگا لیا ہم نے یہ پینٹ لی ہم نے یہ جوتا لیا ہم نے یہ واشنگ پاورڈر لیا ہم نے جو صفائی کرنے کا پتھیری لیا جو بھی آپ خریدیں جو بھی آپ خریدیں آپ صرف اس کی لسٹ بنا رہے اور آپ سال کے بعد اس لسٹ کو گن لی جائے گا آپ کی چیزیں تین لاکھ سے زیادہ نکلیں گے میں پہلے کہا رہا ہوں لیکن ایوریج کہا جاتا ہے کہ تین لاکھ چیزیں خریدی جاتی جبکہ تئیس چیزوں میں انسان کا پورے سال ٹھیک ٹھیک گزارہ ہو سکتا تو جب آپ اپنی سیونٹی پرسنٹ کمائی کو یا سیونٹی فائی پرسنٹ کمائی کو یا سیونٹی فائی پرسنٹ انکم کو اگر آپ غیر غیر ضروری چیزوں میں تین لاکھ چیزوں ان تین لاکھ چیزوں میں جن کے بغیر آپ کا گزارہ ہو سکتا ہے اس میں ضائع کریں گے تو الٹی ملی کیا ہوگا پھر آپ اور میں ہر شخص یہ کہے گا کہ بھئی گزارہ نہیں ہوتا اس سے بھندہ پوچھے کہ بھائی صاحب یہ جو روز آپ آئس کریم کھانے جاتے ہیں تو اس میں گزارہ کیسے ہوگا جبکہ وہی آئس کریم آپ گھر لاکے تھوڑے سے پیسوں میں پورے خاندان پورا خاندان انجوائے کر سکتا اور آپ کو مزدر یہ بات بتاؤں کہ جتنے پارلرز ہیں آئس کریم پارلرز جتنے بھی آئس کریم پارلرز ہیں یہ وہی آئس کریم بیشتے ہیں جو آپ کو مارکیٹ سے ملتے ہیں یہ جو والز کی آئس کریم ہے یہ ان سے بلک میں خرید لیتے ہیں اور اسی کو وہ سجا لیتے ہیں کھول کے اور اس کے بعد وہ ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے جو آپ کو دیتے ہیں اور اس پریزنٹیشن کی قیمت آپ کو دس گناہ زیادہ دا کرنا پڑتے یعنی وہ آئس کریم جو آپ کو سو روپے میں مل سکتی تھی وہ آپ ہزار روپے میں خریدتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک پریزنٹیشن ہے ایک ریسٹورانٹ ہے اس کے اوپر لوگو ہے اس کے اوپر کچھ تصویریں لگی ہوئی ہیں وہ انہوں نے پاپلور کر لیا ہوا ہے اور مارکیٹ سے وہی آئس کریم اٹھا کے وہ آپ کو بس ایک چھوٹے سے کپ میں رکھ کے اس کے اوپر کوئی جو نٹس ہوتے ہیں وہ چھڑک کے یا اس کے اوپر تھوڑا سا چوکلیٹ لگا کے آپ کو دیتے ہیں اور آپ اس کو بہت خوش ہوتے ہیں آپ بلکہ تصویریں کھینچ کے انسٹاگرام پہ لوگوں کو بجواتے ہیں تاکہ لوگوں کے پیسے بھی ضائع ہوں یہ کرنا چاہیے ویسے اچھے ریسٹورانوں میں کھانا کھانا چاہیے اچھے ریسٹورانوں میں آئس کریم بھی کھانی چاہیے لیکن روزانہ کھانے کی کیا ضرورت ہے کچھ سپیشل اکین ہو آپ کی برڈے ہے آپ کے بچے کی برڈے ہے یا آپ نے ہفتے میں ایک دن رکھا ہوا ہے کہ ہم باہر جائیں گے آئس کریم کھائیں گے بلکل کھائیں لیکن روزانہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ روز جب آپ کھائیں گے تو آپ کی انکم کا سیونٹی فائب پرسن حصہ ان چیزوں میں لگ جائے گیر ضرور نہیں ہے اور اس سے ظاہر ہے پھر آپ کو آپ کو آپ کو کرائسز ہوگا یہ ایک ٹونی بلیئر صاحب تھے آپ کو یاد ہوگا یوکے کے اندر وہ انگلینڈ کے وزیراعظم تھے آپ کو تھوڑا سا ریکال کریں آپ تو انگلینڈ میں وہ وزیراعظم تھے تو مجھے ان کی ایک سٹیٹمنٹ پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے اس میں انہوں نے اپنی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے جو ہاؤس آف کامن ہے اس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے آج سے پانچ سال پہلے چرچ کمپنی کا جوتہ خریدا تھا چرچ ایک کمپنی ہے جو بریٹش کمپنی ہے جو جوتے بناتی ہیں تو اس میں انہوں نے کہا جی پانچ سال ہو گئے ہیں میں وہی جوتہ استعمال کر رہا ہوں مجھے کوئی پرولم نہیں ہوئی ایک بار بس اس کا سول نکلا تھا اور میں نے وہ سول دوبارہ ریپیئر کروا لیا تھا اور پانچ سال سے میں وہ جوتہ استعمال کر رہا ہوں بہت کمپنی ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک پرائیم ایسٹر ہے اور انگلینڈ جیسے ملک کا پرائیم ایسٹر ہے اور وہ پانچ پانچ سال ایک ہی جوتہ استعمال کرتا میں نے اوباما کے بارے میں پڑھا تھا کسی جگہ کہ اس نے پچھلے بیس سال میں اپنے شوز چینجنی کیا بیس سال اور اس کے پاس جو شوز ہیں وہ کہتا کفٹیبل ہوں میں کوئی ایشو نہیں بلکہ اب امریکہ کے اندر یہ بھی ایک پیٹر شروع ہو گئی ہے کہ جو پرانے شوز ہوتے اس کے اندر نئے سول ڈال دیتے ہیں وہ کیاکہ وہ مزید اس کا کشن ذرا اچھا ہو جائے کفٹیبل ہو جائے تو لیکن آپ اس کے مقابلے میں دیکھئے کہ آپ سال میں کتنی بار جوتے خریدتے ہیں اور آپ کبھی اپنے جوتے نکال کے دیکھئے گا پتہ چلے گا کہ دس دس سال پرانے جوتے پڑے ہوں کبھی ان کو استعمال کرنے کی بھاری نہیں آئے تو یہ یہ وہ چیزیں ہیں اسی طرح کبھی آپ وارڈروب دیکھ لیجئے گا وارڈروب میں آپ کے اتنے زیادہ کپڑے پڑے ہوں گے جو آپ نے کبھی ٹچی نہیں کیا اور میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں میں نے پچھلے دنوں نکالے تو آپ یقین کریں کہ اٹھالیس اضافی شرٹیں تھے جن کو میں لے کے پھول چکا تھا اور میں نے امیجرلی فوری طور پر وہ اپنے دوستوں میں یا کچھ ضرورت مندوں میں تقسیم کے اور وہ شرٹیں بلکل استعمال ہی نہیں ہوئی تھے یعنی ایک بار بھی استعمال نہیں ہوئے اور اس کے بعد بڑی دیر تک میں اپنے آپ کے اسٹم مارتا رہا ہے اسٹم مارتا رہا ہے آپ بھی یہ کیجئے گا کہ جہاں آپ فضول خرچی کریں فورو مار اسٹم ماریں اپنے آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ یہ کیا بخواس ہے جو ہم کر رہے ہیں رضا میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ صرف اپنا پچتر پرسن جو آپ لگجری آٹمز پر خرچ کر رہے ہیں صرف وہی بچا لیں تو آپ نہیں بلکہ بے شمار خاندانوں کا بھلا ہو سکتا ہے آپ نے ابھی یہ کلپ دیکھا یہ جو کلپ ہے ہمارا کورس کا منی منجمنٹ کا اس کورس کا حصہ ہے وہاں سے ہم نے اٹھا کے آپ کے سامنے رکھا ہے آپ یہ پورا کورس بھی لے سکتے ہم سے نمبر آپ کی سکرین پہ آگئے ہیں یہاں پہ رابطہ کریں اور یہ پورا کورس حاصل کر لیں گے تو منی منجمنٹ کا ایشو کم از کم آپ کی زندگی سے وہ ختم ضرور ہو جائے گا آپ کے پاس یتنے پیسے ہیں ان میں آپ ایک خوشحال زندگی گزار سکیں